اسلام علیکم اللہ تعالی کے فضل کرم و شکر کے ساتھ میں آج کا بلا شکر کرتا ہوں امید کرتا ہوں وہ سب لو ٹھیک ہوں گے ابھی میں ڈانسٹک فرنٹین سٹی آسنگلہ میں کھاروں میرے یہ پیچر آپ ڈانسٹک فرنٹین دیکھ رہے ہوں گے تو یہاں ایک نئی ڈیل آ رہی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے جو پہاڑا آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بلا حصہ جو ہے یہاں پہ سٹیپ وائز جیسے سیڑی ہوتی ہے سیڑی کی طرح کے یہاں پہ پروجیکٹ آ رہا ہے ایک چھوٹا سٹیل ہے دس مرلہ کی یہاں سے آپ دیکھ بھی رہی ہوں گے یہ فرس سٹیپ ہے اس کے اوپر وہ دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے پھر تیسرا پھر جو تھا تو ایسے پلات آ رہے ہیں دس مرلہ کے یہاں پہ یہ ڈانسٹک فرنٹین یہ بلکل سامنے ہے اور یہ دس مرلہ کی جو ایک نئی ڈیل ہے وہ آ رہی ہے یہ کوئی انسٹالمنٹ پہ نہیں ہے یہ فل کیش ہوگی اور یہ آن گرونڈ پلات ہے یہ جب ریڈی ہو جائیں گے روڈز بن جائیں گی اس وقت یہ ڈیل نکلے گی یہ میں ابھی جسٹ آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں کہ یہ آن گرونڈ پلات ہوں گے کہ آپ پلات جسٹ بائی کریں اور اس کے اوپر گھر بنا لیں یہ والا یہ ہائٹ سارے کٹنگ والے پلات ہیں یہ یہ بلگو سامنے ڈانسنگ فونٹین کے بلگو سامنے یہ والے پلات ہیں یہ تو وہ جو سامنے پہاڑ ہیں اس پر بھی کمک سون کچھ نہ کچھ آ رہا ہے لیکن ابھی یہ جو سٹیپ وائز ایک یہ سٹیپ ہے اس کے پر وہ دوسرا سٹیپ ہے اس کے پر وہ سٹیپ ہے تو یہ سٹیپ وائز اس کے پر یہ ایک نئی ڈیل آ رہی ہے دس مرلہ پلات کی تو جیسے آپ وہ اس طرف دس مرلہ کے پلات ہیں اور اس طرف ہیں جو یہ سات مرلہ کے پلات ہیں تو یہاں پہ جو ان کی جو انوائز تھی وہ تھی ساڑھے ساڑھے ارثالجیس لاکھ تھی اس کی انوائز اور جو دس مرلہ کی انوائز تھی وہ ساڑھے چون لاکھ تھی وہ والے جو پلات ہیں وہ ستر لاکھ سے زیادہ ریٹ ہے ان کا اور یہ جو سات مرلہ کے آلے ہیں ان کا پچاس لاکھ تک ریٹ ہے تو ان کے سامنے یہ دس مرلہ کے ایک نئے ڈیل آ رہی ہے دانسنگ فونٹین کے بلکل سامنے میں تھوڑا سا اب آگے کے طرف جاتا ہوں تاکہ ایک چھوٹا سا ویو آپ کو مل جائے اسلام علیکم جی میں پہلے پہ اس طرف کھڑا تھا وہاں سے میں نے ایک فرینڈ ویو دیا تھا کہ یہاں پہ جو دس مرلہ کے پلات آ رہے ہیں تو وہ ایک فرینڈ ویو تھا تو یہ ایک انہوں نے یہ ایسے بنائی ہوئے ہیں دس مرلہ کے جو پلات ہیں اس طرف آئیں گے یہ نیچے کی طرف ہے اس طرف آئیں گے دس مرلہ کے پلات اور ایک سٹپ نیچے کی طرف ہے تو یہ جو ہے تو یہ جو ہے یہ دس مرلہ کے ایک نئے ڈیل آ رہی ہے جو آن گرونڈ پلات ہوں گے اس طرف دیکھنے سیرویج کا کام ہو رہا ہے یہ دیکھنے سیرویج کے پائپ نہ ڈال رہے ہیں ساتھ میں انہوں نے جو جو الیکٹک پول ہیں وہ لکانے شروع کر دینے ہیں اور بلیک ٹاپ ڈال کے تو یہ انہوں نے اس کی نئی ڈیل نکال دینے ہیں ڈیل یہ اب اس وقت نکال رہے ہیں جب یہ پوزیشن کی طرف جا رہے ہیں ڈیل نکالنی ساتھ میں انہوں نے پوزیشن دے دینی ہے ہم ایک اور بات بتاتا چلوں سٹی آف سنگھیں جو انسٹالمنٹ والے پلان ہیں ان کے ساتھ اب ہم کام نکال رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی کلائنٹ کے ساتھ بہت زیادہ کھلوار کر لی ہے سٹی آف سنگھ جو انسٹالمنٹ والے پلان ہیں ان کے اوپر پورا نہیں اتر رہی ہاں جو آنگرون پلات آ رہے ہیں جیسے یہ پلات ہیں یہ دیکھ لیں یہ آنگرون پلات ہیں ابھی ان کی ڈیل نہیں آئی یہ ابھی میں جس آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں کہ سامنے ڈانسک فونٹین ہیں بل کو آپ دیکھ لیں یہ ہے میں ابھی ہائٹ پر کھڑا ہوں اور یہ سارے کٹنگ والے پلات ہیں اس طرح دیکھیں وہ پہاڑ ہیں یہ پہاڑ یہاں تک تھے تو جو انہوں نے کٹنگ کار کر کے وہ دیکھ لیں کٹنگ کار کر کے اب یہ اس شیب میں لے آئے ہیں تو وہ سامنے جو پہاڑ ہیں اس پر جو ایکسپیٹ کیا جا رہا ہے دو کنال کی ادھر ڈیل آئے گی وہ ابھی اس کا کوئی فائنل نہیں ہے لیکن یہ جو پلات ہیں دس مرلا والے یہ پلات ہیں ان کی لیوننگ ہو چکی ہے اس طرف سے بھی دیکھ لیں وہ بھی دیکھ لیں الیکٹک پول کی طرف جا رہے ہیں وہ الیکٹک پول ہیں تو یہ ایک نئی چیز ہے جو میں نے سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک شیئر کر لوں بلکل دانسنگ فونٹین کے یہ سامنے یہ والے پلات آ رہے ہیں دس مرلا یہ سارے دس مرلا کے پلات ہیں بہت زبدیس لوکیشن ہے جن لوگوں نے یہ تک گھر بنانے ہیں ان کے لیے آرڈ کلاس پلیس ہے کیونکہ یہ ہمیشہ ہی یہ والا جو ایریا ہے یہ جتا بھی دانسنگ فونٹین والا یہ میرا فیورٹ ایریا ہے مطلب سٹی آف سنگ کا جو سب سے مجھے پسند ایریا لگتا ہے یہ دانسنگ فونٹین کے سراؤنڈنگ لاغ رہا ہے ایک اور میں گود نیوز دیتا چاہوں آپ کو دانسنگ فونٹین کے حوالے سے دانسنگ فونٹین کے حوالے سے اور اس طرف جو وہ چھے ریسٹورنٹ آ رہے ہیں ان کے حوالے سے سون میں کوئی سال یا چھے میں یہ بات نہیں کہا رہا دانسنگ فونٹین کی اپننگ سرمنی ہے جو کہ مطلب یہ پرمنٹ اس کو ڈیلی بیس پہ یا ویکلی بیس پہ اس کو چلائے جائے گا دانسنگ فونٹین کو اور یہ ایک پیٹنڈ نیوز ہے اور جو وہ سامنے ریسٹورنٹ ہیں چھے میری نارا ریسٹورنٹ اور جیٹن کیفے اور سارلین پہ یہ تو آرڈی ایکٹیو ہیں اس طرف گلوریہ جینز ہیں برگر لیب ہیں برگر کینگ ہیں اور مطلب اور بھی ہیں چھے ریسٹورنٹ ہیں ان کی بھی اپننگ اس کے ساتھ ہیں ایک ایک سپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ چودہ اگست ہوگی لیکن مجھے بھی ڈیٹھ سکار صحیح صحیح تو یہ جب اپن ہو جائے گا لوگوں کا بہت زیادہ راشع ہوگا جب بھی اپننگ ہوئی ہے دانسنگ فونٹین کی لوگ جوگ دا جوگ آتے رہے ہیں تو ان کے سامنے یہ جو ہے یہ نئی ایک ڈیل آ رہی ہے دس مرلہ پلاٹس ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ہوئے ایک سٹیپ یہ ہے ایک یہ سٹیپ ہے ایک اس کے نیچے ہیں اور ایک وہ اس طرح اوپر کی طرف ہے یہاں سے ایک آپ ویو دیکھیں بہت زبردست ویو ہے اور دس مرلہ کے جو پلاٹس ادھر جب گھر بنیں گے تو سامنے جو ویو ہوگا دانسنگ فونٹین کا آرڈ کلاس ویو ہے تو اور یہاں سے جو ان کی مشینری کھڑی ہے آدھی مشینری اس طرف ہے اور آدھی مشینری اس پہاڑ کے دوسری طرف ہے ایمریڈ ہل کی طرف تو یہاں سے آپ ایک ویو دیکھیں جو ہیوی مشینری ہے ان کی وہ سامنے سے لے کر یہاں تک یہ کوئی تقریباً دو سو کے قریب دو سو تو نہیں مطلب سو کے قریب یہ مشینری ان کی لگری ہے اور کچھ مشینری یہاں پہ سامنے یہ بھی کھڑی ہے یہ والے دیکھیں یہ ملوڈ بائی پاس روڈ ہیں یہ ساری مشینری اس کے لئے ملوڈ بائی پاس روڈ جو دو سو فٹ چڑائی میں یہ بنا رہے ہیں یہ اس کے لئے یہ ساری مشینری در کھڑی ہوئی ہے ساتھ میں جو آئیفل پہ ہے پتہ نہیں اس پہ یہ کام کر رہے ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں لیکن جو دو سو فٹ روڈ ہے یہ دانسنگ فونٹین کو اور آئیفل ٹاور کا ساتھ میں ہائٹ پار کو یہ سپلٹ کرتی ہے تو یہ سرکاری روڈ ہے جو یہ خود بنا رہے ہیں سٹی آف سنگھ والے لیکن وہی بات ہے انسٹرانمنٹ کا جو ان کا پلان ہے اس پہ ہم کام نہیں کر رہے کیونکہ ان کا انسٹرانمنٹ والے پلان پہ ہمیں ہی کی نہیں ہے برا تو یہ ایک ان کا پروجیکٹ آ جو کہ بہت زبدست ہے امیر کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ویلاغ پسند آیا ہوگا اب میں ایک ڈیلی بیسس پہ ریگولر میں ویلاغ بنایا کروں گا جو سٹی آف سنگھ کے جو پوزیٹی پوائنٹ ہیں ٹھیک آئیفل ٹاور ہائٹ پارک میں مانتا ہوں اس میں ہم سے بھی کافی زیادہ گلتی ہوئی ہیں لیکن ابھی جو پوزیٹی چیزیں ہیں جو آن گرونڈ چیزیں ہیں وہ صرف آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اس کے علاوہ سٹی آف سنگھ کے جو پینڈی پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں ہم وہ سہل نہیں کریں گے تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ